بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کیا تھا اور اسی طرح کہ اور بھی کافی جوانا وہ لوگ تھے جنہوں نے کمنٹ کیے تھے اور کچھ نے جوانا وہ وٹس اپ پر مجھ سے جوانا وہ سوال کیے تھے اسی آن لین قرآن ٹیچنگ کے پوائنٹ آ ویو سے کہ سر کیا ہم اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے اڈوانس میں فیس لیں گے یا پڑھانے کے بعد فیس لیں گے اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جب ہم آن لین قرآن ٹیچنگ کریں گے کیسے یعنی کہ ہم بکس کا استعمال کرتے ہوئے آن لین قرآن ٹیچنگ کریں گے یا پھر ہم جو ہے نا وہ نوٹس کا استعمال کرتے ہوئے آن لین قرآن ٹیچنگ کریں گے تو ان سارے سوالوں کا جواب آج اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ لوگوں کو دوں گا اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب ہماری عام نارم روٹین کے اندر بھی مینول طریقے کے اندر بھی جب آپ کسی بچے کو یا کسی سکول میں یا کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں کوئی بھی کلاس یا لیکچرز لیتے ہیں تو آپ کو ایک مہینہ پورا ٹائم گزارنا پڑتا ہے جب آپ ایک مہینہ کا ٹائم گزار لیتے ہیں پڑھاتے پڑھاتے تو اس کے مہینے کے بعد جاگے آپ کو اس پورا مہینے کا جو اجرت ہے جو معافضہ ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی آپ کے چالیس ہزار بنتے ہیں چالیس ہزار بنتے ہیں یہ آپ جانا ہمارے پاس ہماری طرف سے اپنا معافضہ لے سکتے ہیں سیم یہی پراسس جانا وہ انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر بھی ہے جب آپ کسی پلیٹ فارم میں جا کر کسی سٹوڈنٹ کو آن لین پڑھاتے ہیں تو اس کا طریقہ کر کچھ یوں ہوتا ہے کہ جیسا کہ یہ مختلف طرح کے پلیٹ فارم ہے جن کے بارے میں میں آرہی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں ان میں ایڈیچر آن کی ایک ویب سائٹ ہے اس کے بارے پراپلی ہے آئیٹا کی ہے اور لینکڈین ہے فائیور ڈاٹ کام ہے اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہے ان کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جب آپ اپنی پرفائل کریٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھائی تیس میڈ میں آپ کو جانا وہ پڑھاؤں گا تیس میڈ کے میں آپ سے دس ڈالر جانا وہ رسیپ کروں گا یا تیس میڈ کے میں آپ سے بیس ڈالر جانا وہ رسیپ کروں گا تو وہ اس وقت کیا آتا ہے کہ جب آپ کا سٹوڈن آگو کوئی مل جاتا ہے اور آپ اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں جب آپ پہلا ہی لیکچر اس کو جانا وہ دیتے ہیں پہلی ہی کلاس اس سے لیتے ہیں تو آپ جب تیس میڈ کا جو درانیا آپ نے ٹیپ آیا ہے وہ درانیا جب آپ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سٹوڈن آپ کا جانا وہ کہہ دیتا ہے کہ اوکے جب اوکے کے بٹن پر وہ بریس کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ اس پلیٹ فرم کو پتہ چل جاتے ہیں کہ اس ٹیچر نے اپنے سٹوڈنٹ کی کلاس کمپلیٹ کر لی ہے لہٰذا جو دس ڈالر یا پندرہ یا بیس ڈالر جتنا بھی محافظہ تیپ آیا تھا وہ محافظہ اس کے اکانڈ میں ٹرانسورٹ کر دیا جائے اب اس میں تھوڑی سی اور ایک طریقہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آپ کسی پلیٹ فرم کے دور پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس پلیٹ فرم کے کنڈیشن کے پلیسی کے مطابق چلنا پڑتا ہے کچھ پلیٹ فرم کا جوانا وہ طریقہ کر یوں ہے کہ وہ جو ہے سٹوڈنٹ کی طرف سے تو وہ پیسے لے لیتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے دینے کی باری آتی ہیں تو وہ آپ کو ایک مہینے کے بعد کٹھے دیتے ہیں یا ویکلی دے دیتے ہیں یا منتلی دیتے ہیں یا جوانا وہ پر کلاس کے حساب سے آپ کو جوانا وہ ٹرانسور کر دیتے ہیں یہ پہلے سوال کا جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ اس کا جوانا یہ جواب ہے اب دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا کے سر ہم آپ نے جو آیا کے سر جو ہم نے اپنے سٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے تو اس کے لیے جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ بک سے تیاری کریں یا نوٹ سے تیاری کریں یا پڑھانے کے موقع پر جوانا ہمارے پاس یہ کتابیں تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو اپنی تیاری پہلے سے کر کے اس کے بعد جانب وہ کلاس لینے کے لیے آتا ہے جب آپ موقع پر اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ آپ کا آپ سے کوئی سوال پوچھ لیتا ہے آپ سے وہ سوال پوچھتا ہے اور آپ کو اس سوال کا جواب ڈونڈنے کے لیے کسی کتاب یا نوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک نیگٹیو امپیکٹ سے کم نہیں ہے تو اس لیے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے اپنی جو تیاری ہے وہ پہلے سے کر لینی ہے اب تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے انٹرنیٹ پر کتابیں بڑی پڑی ہیں نوٹس بڑے پڑے ہیں اور اسی طرح کے جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہے نا لیکچرارج بھی ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر ان کو پڑھ کر ان کو سن کر آپ اچھی خاصی تیاری کر سکتے ہیں جیسے کہ سکرین کے اوپر بھی ایک جو ہے نا وہ ایپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایپ آپ نے جو ہے نا وہ پلے سٹور پر جانا ہے پلے سٹور پر جا کر آپ نے لکھنا ہے مدنی قیدہ جب آپ وہاں پر مدنی قیدہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا یہ ایک ایپ اوپن ہو جائے گی اس کو جو ہے نا آپ نے انسٹال کرنا ہے اور اس ایپ کے اندر نورانی قیدے کہیں والے سے مکمبل گائیلینڈ آپ کو دی گئی ہے بلکہ اس میں ساتھ آڈیو بھی ساتھ ایڈ ہے یعنی کہ آپ کسی بھی لفظ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ لفظ کی آڈیو بھی آپ کو سنائی دی جائے گی اور آپ کو پتا چاہ سکے گا کہ آپ نے آگے اپنے سٹورٹ کو کیسے جو ہے نا وہ ایڈوکیٹ کرنا ہے تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے پہلے سے تیاری کر لینی ہے جب آپ پہلے سے آپ نے تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کے سٹورٹ پر جو ہے نا ایک اچھا پوزیٹیو ایمپیکٹ پرے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے نا آپ کا سٹورٹ آپ سے کائل ہو جائے گا اور وہ آپ کو مزید جو ہے نا آپ نے سٹورٹ اپنے دوست اپنے رشدار اور اپنے محلے دار اور اپنے انسائیوں گا وہ کہہ کے آپ کے پاس لے کے آئے گا اور آپ کی سٹورٹ کے حضار اس طریقے سے بٹی جائے گی تو یہ جو ہے نا آج کی چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف 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 یہی تھا کہ آپ جائے گا آپ نے سٹورٹ کو کس طریقے سے جائے گا وہ پڑھا سکتے ہیں مزید انشاءاللہ اسی موجود پر جائے گا میری تین چار اور ویڈیو آئیں گے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے سکائب کے طرح کیسے پڑھانا ہے زوم ایپ کے ذریعے کیسے پڑھانا ہے یا اس کے علاوہ جو ایپ کے ذریعے پڑھایا جاتے ہیں وہ کیسے آپ نے پڑھانا ہے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ